بیوی باجی اسما کو کہے گی کہ یہ تو اسما تمہارا ظرف ہے کہ تم نصیر کی بیوی ہو ورنہ نصیر تو اس قابل اور لائک ہی نہیں ہے کہ اسے اتنی اچھی اور صلیقے والی بیوی ملے نصیر تو بہت بدقسمت ہے وہ تمہاری خدمت نہیں کرتا تمہاری عزت نہیں کرتا تمہاری قدر نہیں کرتا آگے سے اسما کہے گی کہ اما کوئی بات نہیں میں ان سے محبت کرتی ہوں اور ان کے میں وہ جتنا مرضی ظلم کرنے جو کچھ مرضی کہہ لے میں نے کبھی ان کا برا نہیں منایا ہے اسما بیوی باجی کو بزار لے جائے گی اور وہاں یہاں پر کچھ شوپنگ وغیرہ کروائیں گی جس کے بعد نصیر گھر آئے گا تو وہ اسما کو گسا ہوگا اور کہے گا کہ تمہیں کیا ضرورت آئی تھی اما پر اس نے پیسے خرچ کرنے کی تمہیں کس نے کہا تھا اتنے پیسے خرچ کرو ابھی کہ ابھی اما کو چھوڑ کے آؤ جس پر اسما کہے گی کہ میں تو اما کو نہیں چھوڑ کے آنے والی اب اما ہمارے ساتھ ہی رہیں گی نصیر کہے گا اگر تم نے اما کو رکھنا ہے تو ساتھ تم بھی یہاں سے چلی جاؤ اور اما کو بھی لے جاؤ میں نہیں رکھنا چاہتی بیوی باجی رونا شروع ہو جائیں گی جس پر اسما انہیں چھپ کروائے گی اور کہے گی کہ اما آپ روے مت ایسی کوئی بات نہیں ہے نصیر کوئی بس بل